آج میں آپ کو ہندوستان کے ایسے بادشاہ کے بارے میں بتاؤں گا جس کے انصاف کی دنیا آج میں مثال دیتی ہے یہ اتیاس اتیاس کے پنوں سے تو ہٹا دیا گیا لیکن جو انسان نشپچ اور حق پرست ہوتا ہے اس کا اتیاس لوگوں کے دلوں سے کبھی نہیں مٹائی جا سکتا پورو بادشاہ پرنجے والمگیر تھے جن کا انصاف دیکھ کر پنڈیت اتنے کچھ ہوئے کہ جس جگہ پرنجے اپنے نواز پڑھی اس جگہ پر پنڈیتوں نے ایک مسجد تعمیر کروا دی بنارس کے کاشی میں ایک پنڈیت رہتا تھا اس پنڈیت کا نا پنڈیت لالا رام کاشی تھا اور اس کی بیٹی کا نام شکوندلہ تھا شکوندلہ اتنی خوبصورتی تھی کہ اس کی خوبصورتی کے چرچے پورے بنارس میں ہوا کرتے تھے بنارس میں ایک نیا سینہ پتی بیچا گیا وہ سینہ پتی اتنا ظالم اور اپنی ہوس مٹانے کے لیے کسی بھی حد تک چلا جایا کرتا تھا جب وہ سینہ پتی کو پتا چلا کہ بنارس میں ایک بہت خوبصورت لڑکی ہے اس لڑکی کا نام شکوندلہ ہے اور شکوندلہ کی خوبصورتی کے بارے میں سن کر سینہ پتی اپنے ہوس کو بیٹا پھر سینہ پتی نے پنڈیت کو محل میں بلانے کے لیے اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا پھر سینہ پتی نے پنڈیت سے کہا تیری بیٹی کی ڈولی سات دن کے اندر میرے محل میں بھیج دینا پھر پنڈیت نے کہا اگر میں نہیں بھیجو تو سینہ پتی نے کہا اگر تیری بیٹی کی ڈولی سات دن میں میرے محل میں نہیں پہنچی تو میں تم سب کو سجا دوں گا اور تیری بیٹی کو جبردستی محل میں لے کر آ جاؤں گا پنڈیت بہت ڈر گیا تھا اور گھپرا گیا تھا پھر وہ اپنے گھر چلا گیا اور اس سینہ پتی نے شکوندلہ کو اپنی ہوس کا شکار بنانا چاہا کیونکہ پنڈیت کے پاس وہ راستہ نہیں تھا تو پنڈیت نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی سینہ پتی نے کہا تیری بیٹی کی ڈولی سات دن میں سجا کر میرے محل میں بھیج دینا پھر شکوندلہ پنڈیت کی بیٹی بہت تھی ہوشار اور پڑی لکی تھی اس نے کہا آپ سینہ پتی سے ایک مہینے کا وقت مانگ لیجی ایک مہینے میں کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکل جائے گا پھر پنڈیت نے اپنی بیٹی کی بات سنی پھر پنڈیت سینہ پتی کے پاس گیا اور سینہ پتی کے پاس جا کر کہا کہ سات دن کا وقت کم ہے مجھے ایک مہینے کا وقت چھئیے ایک مہینے میں میں اپنی بیٹی کو سجا کر آپ کے محل میں بھیج دوں گا سینہ پتی خوش ہوا کہ پنڈیت مان گیا اور اس نے کہا ٹھیک ہے ایک مہینے میں تیری بیٹی کو میرے محل میں بھیج دینا پھر پنڈیت اپنی بیٹی کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ ہمیں ایک مہینے کا وقت تو مل گیا ہے اب تم کیا کرو گی ایک مہینے کے اندر وہ سینہ پتی بہت ہی ظالم ہے اور وہ اپنی حوث مٹانے کے لئے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے شکونتلا نے اپنے پتا سے کہا مجھے مغل سہزادے کا لباس چھائیے اور پھر جیسے شکونتلا نے مغل سہزادے کا لباس پہنا اپنی سواری لے کر وہ دلی کی طرف روانہ ہو گئی کچھ دنوں کے بعد شکونتلا دلی پوچھی اور وہ دن جمعہ کا دن تھا اور جمعہ کے دن جب مجید سے باہر نکلتے تو لوگ اپنی فریاد ایک چٹھی میں لکھ کر مجید کی سیڑوں کے دونوں طرف کھڑے رہتے اور حضرت علمگیر وہ چٹیا اپنے ہاتھ سے لیتے جاتے اور کچھ دنوں میں فیصلہ فرماتے حضرت علمگیر کسی کا فیصلہ تو فوراں ہی کر دیا کرتے تھے اور کسی کا فیصلہ کچھ دنوں میں کر دیا کرتے تھے شکونتلا ایک مغل سہزادے کے لباس میں تھی اور اس کے چیرے پر نکاب تھا جب اس کے ہاتھ سے چٹھی لینے کی باری آئی تو حضرت علمگیر نے اپنے ہاتھ پر ایک کپڑا ڈال لیا تو شکونتلا بولی مہراج میرے ساتھ یہ نائنسافی کیوں سب لوگوں سے تو آپ نے سیدھے طریقے سے چٹھی لی جب میری باری آئی تو آپ نے ہاتھ پر ایک کپڑا ڈال لیا پھر حضرت علمگیر نے فرمایا اسے میرے محل میں بیج دو حضرت علمگیر نے فرمایا بیٹی ہماری اسلام میں کیر محرم پرائی عورت کو ہاتھ لگانا بھی حرام ہے اور بیٹی میں جانتا ہوں تو لڑکا نہیں لڑکی ہے پھر حضرت علمگیر نے شکونتلا کو چادر دیا اور کہا بیٹی اسے اپنے اوپر ڈال لو شکونتلا نے کہا مہراج مجھے پتا تھا ایک سچا مسلمان عورتوں کی حفاظت کرتا ہے شکونتلا نے اپنی فریاد سنائے اور کہا مہراج گوتوال سناپتی اتنا ظالم ہے وہ اپنی حوث کی لالش مہا کر کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اور اس نے مجھے ایک مہینے کی مولت دی اور کہا ایک مہینے میں تیری ڈولی میرے محل کے اندر ہونی چاہیے اور شکونتلا رونے لگی اور رو رو کر اپنی فریاد سنا رہی تھی اور بادشاہ حضرت اورنجیب علمگیر نے اس سے کہا بیٹی تو لوڑ جا تیری ڈولی سناپتی کے محل میں پہنچ جائے گی اپنے وقت پر شکونتلا سوچ میں پڑھ گئی پنڈیت لالا رام نے پوچھا کیا ہوا بیٹی تو شکونتلا بولی میرے پاس ایک ہی راستہ تھا میں ہندوستان کے بعد سے حضرت اورنجیب علمگیر کے پاس گئی تھی لیکن انہوں نے بھی ایسا ہی کھا تاکہ ڈولی اٹھے گی لیکن میرے دل میں ایک امید کی کرن ہے وہ یہ ہے کہ میں جتنے بھی دن وہاں رکی بادشاہ نے مجھے پندرہ بار بیٹی کے ایکر پکارا تھا اور ایک باپ اپنی بیٹی کی زد کبھی نیلام نہیں ہونے لگا اور پھر وہ دن آ گیا جس دن شکونتلا کہ ڈولی سچ دچ کے سینہ پتی کے محل میں پوچھی جیسے جیسے ڈولی محل کی طرف آ رہی تھی سینہ پتی خوشی کے مارے فقیروں کو پیسہ لٹا رہا تھا سینہ پتی نے ڈولی دیکھ کے اپنی آیاشی کی خوشی میں فقیروں کو پیسہ لٹانا شروع کر دیا جب سینہ پتی پیسے لٹا رہا تھا تب ایک کمبل پوچھ فقیر جس نے اپنے چہرے پر کمل اوٹ رکھی تھی اس فقیر نے کہا میں ایسا ویسا فقیر نہیں ہوں میرے ہاتھ میں پیسہ دے پھر سینہ پتی کو غصہ آیا لیکن اس نے فقیر کے ہاتھ میں پیسے دیے جب اس فقیر نے کمل ہٹا دی تو سینہ پتی دیکھ کر حقا بکا رہ گیا کیونکہ اس کمل میں کوئی فقیر نہیں بلکہ حضرت اورنجیب آلمگیر خود تھے اور سینہ پتی اورنجیب کو دیکھ کر اتنا گھبرا گیا اور سوچ میں پڑ گیا کہ اورنجیب تک بات کیسے پوچھی اور حضرت اورنجیب آلمگیر نے کہا تیری حمد کیچ ہوئی میری حکومت میں ایک پندیت کی لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی اور وہ گڑ گڑا کر مافی مانگ رہا تھا اور پھر آپ حضرت اورنجیب آلمگیر نے انصاف فرمایا پھر اورنجیب نے سینہ پتی کو سزد دی چار ہاتھی منگوا کر سینہ پتی کے دونوں ہاتھ اور پیر ماند کر الگ الگ دشاہ میں ہاتھیوں کو دھڑا دیا جب ہاتھیوں کو الگ الگ دشاہ میں دھڑا دیا اور سینہ پتی کو چیر دیا گیا پھر حضرت اورنجیب آلمگیر نے پندیت کے گھر پر ایک چبوترہ تھا اس چبوترے کے پاس دو رکعت نماز فل شکرانے کی ادا کی اور دعا کی اے اللہ میں ترہ شکر گزار ہوں کہ تُو نے مجھے ایک گیر اسلامی لڑکی کی عزت بچانے کے لیے انصاف کرنے کے لیے چنا پھر حضرت اورنجیب آلمگیر نے شکونتلا سے کہا بیٹی میرے لیے پانی لے کر آنا پھر شکونتلا اورنجیب کے لیے پانی لے کر آئی پھر حضرت اورنجیب نے پانی پیا اور شکونتلا سے کہا بیٹی جس دن دلے میں میں نے تیری فریاض سنی تھی اس دن سے میں نے قسم کھائی تھی جب تک تیرے ساتھ انصاف نہیں ہوگا میں پانی نہیں پیوں گا اور حضرت اورنجیب آلمگیر نے جس چبوترے کے پاس نماز پڑی شکونت اللہ کے پیتا پندیت لالا رام نے اور کاشی بن نرس کے دوسرے ہندو بھائیوں نے اس چبوترے کے پاس ایک مججد تعمیر کی جس کا نام دھنڈا کی مججد رکھا گیا ہے اور پندیتوں نے اعلان کیا کہ یہ بادشاہ اور انجیب علمگیر کے انصاف کی کشی میں ہماری طرف سے ہنام ہے اور سناپتی کو جو سزا دی گئی وہ انصاف ایک سنے کی تخت پر لکھا گیا تھا اور وہ آج بھی دھنڈا کی مججد میں موجود ہے